آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے سلام علیکم میرا نام ہے ڈاکٹر احمد میراج میں کنسلٹن سائی گیٹرس ٹو ہوں میرا تعلق جو ہے وہ سول مائنڈ ہسپٹل کراچی سے ہے پاکستان جو ہے اس کی عبادی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ نو جوانوں پر مستمیل ہے جن میں جو بیشتر عداد جو ہے وہ پندہ سال سے لے کے اور چالیس سال تک کے لوگوں کی موجود ہیں آج ہم کچھ ایسے چیز کو جو ہے وہ ڈسکس کرنا چاہیں گے جو کہ جس کے اوپر کوئی بات جو ہے وہ تھوڑا کم کرتا ہے لیکن اس کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے ایک اہم ترین انشو ہے جو کہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ موجود ہے اور ریپیوٹ ہو رہا ہے لیکن اس کی جو ایڈریس کیا جا رہا ہے پوستانہ سے نہیں کیا جا رہا آج کل جو ڈیووز کی شرعہ ہے جو طلاق کی شرعہ ہے ہمارے یوت کے اندر وہ بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکی ہے تو ہم اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجوات ہیں ذہنی طور سے نفسیاتی طور سے جس کے وجہ سے جو ہے وہ چیزیں ڈسٹاب ہوتی ہیں ایک اندازے کے مطابق اس ٹیکس کے مطابق جو ہے وہ ہزار میں سے جو ہے وہ دو کبھر ایسے ہوتے ہیں جن کی جو ہے پاکستان کے اندر ڈیووز جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور زیادہ تا یہ ینگ کبھر ہوتے ہیں اور تیس سے چالیس ویسد جو ان میں ایک پرسنٹیج ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی ذہنی بیماری کا یا ذہنی طرح کا چکار ہوتے ہیں اب اس میں بہت سارے عوامر بہت سائے جیزیں ایسی اور ہیں کہ جن کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ بیسیکلی جو ڈیووز کا ریشو ہے وہ کیوں اتنا زیادہ بڑھڑ ہے ٹھیک ہے ان میں جو زیادہ جیزیں ہیں وہ ہمارا سوسائیٹی کا پریشر ہے ہماری توقعات ہیں اور فائننشل جو اسٹریس ہے جو جتنی ایکنومک بڈن ہے ایکنومک کرائیسز ہے وہ ان سب چیزوں کو ڈسٹرپ کر دی ہیں دوسری بارڈن بات جو سمجھنے کی ہے اور جس کو جو ہے وہ ریالائز کرنا چاہیے کہ وہ رابطے کی کمی ہیں جس کو ہم لیک آف کمیونکیشن کیا سکتے ہیں اور لیک آف کونفلیکٹ ریزولوشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ کونفلیکٹ ریزولوشن بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہے کوئی بات ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ بات کر کے اس سے ڈسکس کر کے جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر جو ہے آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ ملٹپلائے ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے خاندانی نظام میں جو فائملی ڈائنمیکس ہیں اور جو خاندان کے مطائل ہیں اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ پڑتا ہے ینگ کبھرس کے اوپر اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ذہنی بیماریوں کا علاج ہے یا اس کی جو بحالی ہے یا اس کی جو آرونس ہے اس کی جو ایکسس ہے وہ بہت زیادہ لیمیٹڈ ہے لوگ اتنے ریسورس فل نہیں ہیں کہ ان کو اس چیز کی آگہ ہی ہو سکیں کہ جو ہے اگر ان کو کوئی پروبلم ہے تو ان کو جو ہے وہ سائیک ایٹریس کو یا سائیکولوجس کو جو ہے وہ کنسل کرنا چاہیے اب بات یہاں پہ وہی آتی ہے کہ اگر کسی کو کوئی ذہنی بیماری موجود ہے یا کوئی ذہنی تناؤں کا شکار ہے تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک شادی شدہ جو زندگی ہے اس کے اوپر امپیکٹ کر سکتا ہے تو مختلف چیزیں ہیں جو کہ ایک ذہنی بیماری کا جو شکار شخص ہے اس کی جو ازدوازی زندگی ہے وہ ڈسٹرپ ہو سکتی ہے کسی بھی سائیکیٹرک پروبلم سے جیسے مین جو سائیکیٹرک ایشوز ہماری ہیں ریپورٹ ہوتے ہیں یا پوپلیشن میں ان میں ڈپریشن زیادہ کوملی نظر آتا ہے انزائیٹی زیادہ کوملی نظر آتی ہے پی ٹی از ڈی ہے اور سب سینس ابھی ہوتا ہے ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ بھرائے راست جو ذہنی تنہوں کی کیفیتیں اس کے ساتھ موجود ہیں اور یہ ڈائریکلی جو ہے وہ کسی بھی انسان کی ازدوازی زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں اب ان جیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس کس طرح سے جو ذہنی بیماریاں ہیں وہ ایک ازدوازی تعلق کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں اگر کوئی انسان جو ہے وہ ڈپریشن کا یا انزائیٹی کا شکار ہے تو وہ جذباتی طور سے یا ایموشنلی جو ہے وہ اپنے پارٹنر کے لئے اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوگا جس کو ہم ایموشنلی جو سٹریس کہہ سکتے ہیں یا ایموشنلی انسٹیبلیٹی کہہ سکتے ہیں اس کا ایمپیک کیا ہوگا کہ وہ دوسرا پارٹنر جو کہ کسی ذہنی بیماری کا شکار نہیں ہے یا بالکل نارمل ہے صحت مند ہے تو وہ اس چیز کو ریالائز نہیں کر سکے گا اس کو یہ لگے گا کہ جو میرا پارٹنر ہے وہ ایموشنلی جو ہے میرے لئے اویلیبل نہیں ہے دوسری جیل یہ ہے کہ کمیونکیشن بریک ڈاؤن جو ہے وہ موجود ہو سکتا ہے جو بھی ایسا انسان ہو جو کسی سائیکیٹرک ایلنیس کا شکار ہو یا ذہنی تناؤں کا شکار ہو جس کو کسی سائیکلوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہو اور جو ہے اس کی ہلدہ وادی زندگی جو وہ ڈسٹب ہو رہے ہیں تو لیک آف کمیونکیشن جو ہے وہ بھی طبی زیادہ موجود ہوتا ہے جب کوئی انسان ذہنی تناؤں کا شکار ہو ڈپریشن کا شکار ہو انزائیٹی کا شکار ہو اور جو تیسری جیز ہے وہ جو نظر آ سکتی ہے کہ وہ جو ایک نورمل عزدوازی جن سے تعلق ہے اس کے اندر مختلف مسائل جو ہیں وہ فیس کرنا پڑ جائیں پارٹنرز کو اور اس کا بھی بھرائے راز تعلق جو ہے وہ منٹل انیس کے ساتھ ہے اور جو جیز ہمارے کے زیادہ نظر آتی ہے کہ اگر کوئی کانفلکٹ ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی طرف وہ کوئی ایسے توجہ نہیں دیتا لیکن جو ہماری بحث برائے بحث ہیں یا آرگویمنٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی عزدوازی تعلق کو متاثر کر سکتی ہیں اب بات آتی ہے کہ ان سب چیزوں سے ان سب مسئلوں سے نکلا کیسے جائے تو سب سے امپورڈنٹ چیز جو ہے وہ انسان کا رابطہ ہے اپنے رب کے ساتھ بھی اور جو اس سے جڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بہت رابطہ جو ہے وہ انسان کی بہت ساری چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے اور چیزوں کو بھر وقت بہتری کے طرف لے کر دا سکتا ہے دوسری امپورڈنٹ چیز یہ ہے کہ جو ایک اویرنیس ہے جو سائیکو ایڈوکیشن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے جو ہمارے یہاں پر ایک اندازن جو ہے وہ مقابلے کا رجحان ہے اس کو ہمیں کم کرنا ہوگا جو سوشل میڈیا کی ٹرانزیشن ہے پچھلے ایک دہائی میں یا اس سے زیادہ اس کا امپیک یہ پڑا ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگ اپنی زندگی کو باقی لوگوں سے کمپیریٹن کی طرف لے کر داتے ہیں تو یہ جیل جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اچھی خاصی زندگی سائی ٹریک پر ہوتی ہے اس میں آپ کناہت پسندی سے ہٹنا شروع داتے ہیں تو جو ایک صبر یا شکر والا پہلو ہے وہ نہیں نظر آتا اور جو آپ کا پارٹنر ہے آپ اسی میں ساری چیزیں دھوننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا کبھی بھی پوسیبل نہیں ہو سکتا کہ ہنڈیٹ پرسند جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ پرفیکٹ ہو کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ایک بات کی ہو گئی دوسری چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے جو awareness ہے اس کو create کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور میرائیٹر کاؤنسلنگ جو conflict resolution ات کے طرف جانے کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ کہ جو stigma ایک اٹیج ہے اور لوگوں کو اس چیز کو realize کرانے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ موجود ہے تو اس مسئلے پر بات کرنا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے لیکن اگر آپ اس problem کو اس مسئلے کو جو ہے وہ let go کرتے ہیں یا جانے دیتے ہیں یا آپ اس کو drag کرتے ہیں تو یہ problem جو ہے یہ زیادہ مسئلے کے بات ہے اس سے بڑی تو اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اگر کوئی اور چیز آپ جاننا چاہیں تو اولا ڈاک کے platform سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ پاکستان کے ڈاک ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک ڈاک ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے